آپ کا سواگت ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے جب آپ نے پلوٹ یا گھر بائی کرنا ہے تو کونسی کونسی باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر ویڈیو ہے بہت بار کئی بار لوگوں کے پھون آ رہے تھی یوٹیوب پہ کمنٹ آ رہے تھی کہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا جائے کہ گھر کھریٹے سمیں یا پلوٹ کھریٹے سمیں ہم نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے دوستو سمپل بات میں نے بہت چھوٹے مطلب اس میں ایک ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے کی خوشش کر رہا ہوں میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو انت تک دیکھنا سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس آتھارٹی کے پاس ہے یہاں آتھارٹی اسرٹین کرنی ہے آتھارٹی بھی جو اس کے پاس آتھارٹی کس کس کے پاس یہ پروپرٹی فال کرتی ہے جیدی پٹواری کے پاس فال کرتی ہے تو اور یدی کوئی دوسری آتھارٹی کے پاس فال کرتی ہے تو ہم نے کن کن باتوں کا دیا رکھنا ہے یہ میں صرف پٹواری کے حساب سے آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں بتا رہا ہوں یا دوسری طریقے سے بھی آپ اس کو تھوڑا سوچو گے تو ڈیفینٹلی آپ کو ہر سوال کا جواب اس میں سے مل جائے گا سب سے پہلے میں یہ بندہ انٹائٹل ہے یا نہیں ہے لیگلی انٹائٹل ہے یہ بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا اس میں کتنے بندے ہیں اس پروپرٹی میں کتنے بندے ہیں بیچنے والے اور سارے بندے بیچ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یدی کوئی بندے کم بندے جو بیچنے والا ایک ہے دو بیچ رہا ہے دوسرے نہیں بیچنا چاہتے یدی ان کو اتراج نہیں ہے تو آپ پروپرٹی کریٹ سکتے ہو یدی کل کو پنگا ڈالنے تو اس کا بھی ہم نے دھیان رکھ لیں مطلب ٹائٹل جو ہے بہت جروری ہے ٹائٹل دیکھنا بہت ایمپورٹنٹ ہے جب تک ہمارے پاس کسی بھی پروپرٹی کا کلیر ٹائٹل نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ٹائٹل کے بعد ہمارا پوجیشن کے اوپر دھیان جاتا ہے بھی پوجیشن بھی ہے کہ نہیں اپنے پاس جدی پوجیشن ہے تو بہت بڑی ہے جدی پوجیشن کسی اوپر کے پاس ہے سبوز ہم کوئی جمین لے رہے ہیں جمین کو کسی نے ٹھیکے یا منافع پر دی ہوئی ہے تو اس کا پوجیشن اس کو کم ملے گا کوئی گھر ہے کوئی دکان ہے گھر دکان ہے کیا اس نے کب آگے قرائے پر تو نہیں دے رکھی کسی سے آگے اور پنگا تو نہیں لے رکھا کئی لوگوں نے یہ بات کا بھی ہم نے دیانا ہے کئی لوگوں نے موٹ گیش کیا ہوتا ہے موٹ گیش کر کے بینک سے لون لیا ہوتا ہے اور کچھ کرا ہوتا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ موٹ گیش والے اس میں کئی بار فراڈ سامنے آ چکے ہیں میں نے نرین گھر ہریانہ کی ویڈیو بنائی تھی کہ کسی بندے نے چالیس لاکھ روی کی دکان لی اس میں لون اس کا اینٹری نہیں ہوئی کسی طریقے سے پٹواری کے رکارڈ میں اور چوبیس لاکھ روی کا لون نکلایا ملو چالیس لاکھ کی پروپٹی خریددار کو چونسٹھ لاکھ میں پڑھی ایسی طریقے سے ایک جیرک پر پیر بچھالا میں بھی کسی سنو نام کے لڑکے نے کوئی پروپٹی لی تھی اس کا بھی اس دکان کے اوپر لون نکلایا اور لون کے ریکارڈ ہے جو پٹواری کے ریکارڈ میں انہوں نے اینٹری نہیں کروڑیا تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹائٹل ہمارا صحیح ہو جائشن اپنا دیکھ لینا ہے یہ خاص کر کے موٹ گیج بڑا کئی بار بہت زیادہ چست آدمی ہوتے ہیں وہ موٹ گیج کا ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں جدی وہ نہیں بتائیں گے تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں تو آپ یہ کیسے پتا لگے ایسے تھک آدمی سے جو آدمی ہمیں بتانے ہی نہیں جاتا ہے اس سے کیسے پتا لگے کہ یہ پروپٹی موٹ گیج ہے یا نہیں ہے تو اس کو کیسے پتا لگنا ہے ہم نے جب اس سے بات کرتے ہیں اس سے جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ کہنا کہیں تھڑک جاتا ہے جتنے بھی آپ سوال کر سکو بیچنے والے کو جتنے بھی سوال کر سکو اتنے سوال جیادہ سے جیادہ کرنا ہے تاکہ وہ پیسی نہ کہی بات میں اپنی بات میں کر کے وہ ٹرائپ میں آ جائے یا دی ہم ٹرائپ میں اس کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ گڑپڑ ہونے کے چانسز کم ہوں گے یدی ہم اس کے اس کے اندر سے بات نہ نکال پائے تو ہمارے ساتھ چانس جو جو آہؑ گڑپڑ ہونے کے چانس��ے پروڈ ہونے کے میں کیسے بچتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے سوال زیادہ سے زیادہ کی جدی آپ سوال زیادہ زیادہ کرو گے تو دیفینٹلی کیونکہ چوڑ کے پیار نہیں ہوتی جب چوڑ کے پیار نہیں ہوتا تو چوڑ کہنا کہ تھلک جائے گا تو آپ کے سامنے وہ سچائی سامنے آ جائے گی اور جتنا مرجی سمارٹ بنے آپ یدی آپ میں دم ہے اس سے سچائی اگلوانے کا تو دیفینٹلی وہ آپ کے سامنے سچائی قبول کر کے بھاگ جائے گا یہ نہیں تو پھر آپ کو چونہ لگا کے پھر بھاگ بالا طرح نہیں تو بھاگنے کا ہم نے دیا ander گناہو اور آپ کے ساتھ کر کے نہ بھاگ بھاگنا تو بھاگ جائے آپ کو پرپوٹی اور ملے گی لیکن آپ کے ساتھ کوئی گرپ کر کے نہ بھاگو اس بات کا ہم نے دیا تو جب یہ ایک ہیں تو اس کے بعد ہم نے مت کرنا ہی یا ریسٹری سیلڑڈ ریسٹری کرنا ہی تھی جہاں جو ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے rej بھی اس کے پروپٹی کا کیا ریٹ ہوا ہے اس کے پر یونٹ بھی ساتھ میں لکھنے ہیں کہ یہ یہ مرلے کا ہے مرلہ کتنے گج کا ہے مرلہ عمری پنجاب میں تیس پوائٹ پچی گج گج کا بھی ہے یہاں پر جو محالی میں بیٹھے ہیں یہاں پچیس گج کا مرلہ کنسیڈر ہو رہا ہے یہاں ہم دعبہ میں چلے جاتے ہیں تو بائیس پوائٹ پانچ کا جو گج کا مرلہ آ رہا ہے سامنی تو ہم نے دیکھ رہے ہیں اس کو ساتھ میں لکھ بھی دینا یہ بگا ہے پر بگے کے حساب سے مراث ہوتا ہے تو بگا بھی لکھ دینا ہے بگے کے ساتھ یونٹ لکھ دینا ہے بھی کتنے گج کا بگ ہے کتنے سکیر میٹر کا بگ ہے کتنے فیٹ کا بگ ہے تاکہ کلائرٹی آجیں یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ایک شبد کچھا اور پکائے دیں اسی لاکھ روے کی بندے کے ساتھ تھکیم روا دی تو ہم نے جب بھی ریٹ کرنا ہے ریٹ کے حساب سے پورا کر دینا ہے اس کو کہ کس ریٹ میں ہم پروپٹی کھلی دیں اور یہ کسی یونٹ کا ریٹ ہے بھی یہ فٹو میں ہے تو فٹو میں لکھ دینا ہے اور یہ سکیر یاڈ میں سکیر یاڈ میں لکھ دینا ہے اور سکیر میٹر میں تو سکیر میٹر میں لکھ دینا ہے تو اس کے بعد ہاتی ہے پہ ڈیٹ پہلے ہم نے یدی ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں کچھ امونٹ ہم دیتے ہیں دس سے لے کے پچی پرسنٹ تیس پرسنٹ وہ مطلب ویری کرتا ہے کس کو کتنی جرورت ہے کس طریقے سے ہم ایگریمنٹ کے اوپر مطلب ایگری ہوئے ہیں ایگریمنٹ کرنے کے لیے پروپٹی کریدنے کے لیے بیچنے کے لیے تو اس میں ڈیٹ بھی ہم جروی مینچن کرنی ہے ابھی ڈیٹ یہ کب تک ہماری ریجسٹری ہوگی یدی میں کریدار ہوں تو اس میں ڈیٹ کلیر کر کے لکھ لینی ہے کہ ہماری فلانی طریقہ ہوگی ہمارے پاس اس سے پہلے پہلے پیسے ہونے چاہیے یدی کوئی پارٹ پیمنٹ ہے پارٹ پیمنٹ بھی ساتھ میں لکھ لینی ہے یدی کوئی اور شرط ہے جیسے پروپٹی ہے ہمارے پاس بھی یہاں مانکبر میں پروپٹی ہے تو وہ پروپٹی میں تھوڑی سی نشان دے کہ ساتھ والا بندہ ہمیں تھوڑا پریشان کرتا ہے تو اس میں یہ بھی لکھ لینی ہے کہ یہ جو پروپٹی ہے جو ہماری رجسٹری کرانے سے پہلے پہلے ڈیمارکیشن بھی کروا کے دے گا ڈیمارکیشن کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس میں ڈیمارکیشن کا مطلب یہ یہ گیٹ ہے جو گیٹ کا مطلب ہی کب جا ہے اس کو ڈیمارکیشن بھی یہاں لکھ دو گیٹ تیسری جو ڈیٹ کے بعد گیٹ آتا ہے گیٹ کا مطلب کب جا کب ملے گا مطلب بلکل لیگل وے میں کب جا کب ملے گا کیا اس کے آس پڑوس کے ساتھ تو نہیں کوئی پرولم تو نہیں جیسے میں بتا رہا ہوں ڈیمارکیشن بھی ہماری جگہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے اور ہمارے پاس ہوئی تو ہم ایک انچ کی وجہ دو انچ چھوڑ دنے کے لئے تیار ہے کوئی دکت نہیں ہے ہم کوئی کرنے والے کر لیتے ہیں پر ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گیٹ کا مطلب پوجیشن ہے جب گیٹ کی چابی آپ کو مل جائے گی یا چاردوری کا گیٹ ہے یا گھر کا گیٹ ہے یا کسی پلوٹ کا مطلب ویسے کب جا ہے تو جب کب جا ملے گا ہے تب جا کے ہمیں پتہ لگے ہاں یدی ہو سکے کب جا رجسٹری سے پہلے لے لو تو جاتا اچھا ہے کیونکہ تین چار کیس فراؤڈ کیس ایسے پڑھے ہیں جس میں انہوں نے پیمنٹ ساری کر دی لیکن جب کب جا لینے گے تب جا کے انہوں کو پرابلم ہے نیرز ڈاگر والا کیس پڑھا ہے اور اس کے بینا ایک دور کیس اور بھی ہیں میرے کو بھی یاد نہیں تین چار کیس ایسے پڑھے ہیں جن کے جو رجسٹری پہلے کروا دی انہوں نے مطلب اپنی goodwill دکھانے کے لیے اپنے پاس پیسہ دکھانے کے لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں جی پیسہ صبح اٹھاؤ صبح پیسہ دے دیا جب رجسٹری ہوگی سب کچھ ہو گیا ان کا جب وہ کب جا لینے گئے تو دوسری بندے آکے وہاں پر کھڑ کے لٹھ لے گئے کہ یہ تو ہمارا ہے یہ بندے کے ساتھ ہمارا کب جا ہوا یہ ہوا تو ہم نے ان باتوں کا دھیان رکھ رہا ہے بعد میں جب آپ ایک بار رجسٹری کرا گئے اس کو یہ دن پیسے آپ نے دے دیا اسی دن وہ بندہ ریلیکس ہو جائے گا پیسہ دینے سے پہلے ہم نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے گیٹ کا گیٹ کا ملک پجیشن کا پھر یہ ڈیمارکیشن ہے جو یہ شرط لے لے نہیں ہے ہریانہ میں ہم نے پہلے کوئی پروپٹی لی تھی کوئی اس کے کاغجوں میں جو روڈ ہے اور ستتر فٹ ہے پتہ نہیں ڈیمارکیشن کے بھی پروپٹ کر لینا ہے اس کے بعد رجسٹری ہے رجسٹری کے بعد پھر انتقال ہے موٹیشن ہے جیدی پٹواری کے پاس ہے جیدی باہرلے کسی اس کے پاس ہے باہرلے کسی جنسی کے پاس ہے جیسے پنجاب میں پڑا ہے جائپر میں جائپر ڈیویلمنٹ آتھارٹی ہے دلی میں ڈی ڈی اے ان کے جو آتھارٹی میں وہاں پر جو ان کے چینج آف ہونرشپ ہوتی ہے وہ بھی پروپر کروالنی ہے پنجاب میں ہریانہ میں عام شبدوں میں انتقال کہا جاتا ہے راجستان میں بھی انتقال کہا جاتا ہے تو مطلب یہ انتقال کا مطلب ہے چینج آف ہونرشپ اس کا بھی ہم نے دھیان رکھتے ہیں جیدی ہم ان باتوں کا دھیان رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے پیسہ بھی بچا لیتے ہیں اپنے من کا جو بچا لیں گے سکون بھی بچا لیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور نہیں تو ہمارا جو بیلنس ہے مینٹل بیلنس ہے وہ بگڑاتا رہے گا اور ہم لڑکھ راتے رہیں گے لوگوں کی تنوں کا اور لوگوں کی مجاک کے پتر الگ سے بن جائیں گے سو ہم نے ان چھوٹ چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے بینا بہت ویڈیوز میری پڑی ہیں اسو پر تقریباً چار سو چیسی سے بھی زیادہ ویڈیو ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہو پلی لسٹ میں جا کے دیکھ لیں بائنگ پلوٹ جو بھی ہے دیکھ کے دیکھ لیں دیکھ لیں نا آپ کو مل جائے گی ڈیٹیل میں انفرمیشن مل جائے گی اور یہ انفرمیشن جو آج دیئی ہے یہ آپ کے لیے بہت جبردست رہے گی آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو تو شیئر کر دینا اس کے اوپر چرچہ کر لینا اور کوئی آپ کا سوال ہو کمنٹ بوکس میں لکھتے ہو ڈینکیو بہری مچ بہت جلد نیٹ اپری کچھا